اور لکسر میں دو دن کی لگتار بارش اور کچھ علاقوں میں ہوئی اولا ورشتی سے موسم میں گراوٹ آنے کے ساتھ ساتھ تھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ساتھ اس برسات کی وجہ سے کسانوں کی فصل خراب ہوئی ہے کسانوں کے ماتھی پر چنتا کی لکیر صاف دیکھی جا سکتی ہے پہلے تھا میل کی مار پڑھ رہی تھی کہ انہیں بوئے گئے عرب دو دن سے بارش پڑھ رہی جو کہ ہوں بوئے گئے تھے وہ ہی خراب ہو جانگے جی ہاں کسان جائے تو جائے کہاں پریشانی سردی گرمی برسات ہر موسم میں ہے علاقوں کے سامنے کسان بے بس ہے سبسیاؤ کو کون سمجھے یہ کسان گوہار لگائے تو کس سے لگائے سرکار سے یا بھگوان سے اتراخن کے پہاڑی لاکوں میں جہاں برباری ہوئی ہے تو میدانی لاکوں میں اس طرح کی برسات ہوئے جو کسانوں کی دکتوں کا بڑا کارن بنی برسات کے دوران اور برسات کے بعد خیتوں میں بھرا پانی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ لگسر کے کسانوں کے لیے یہ برسات کس طرح سے آفت بن کر برسی ہے لگسر میں قریبا چار ہزار ہیکٹیر میں کسانوں نے گیہوں کی فسل بونی تھی لیکن مجبورن کسان اس بار لگ بھگ دو ہزار ہیکٹیر ہی گیہوں کی فسل بو پائے گنے کی فسل کاٹنے کے بعد کسانوں کو گیہوں کی فسل کو بونا ہوتا ہے لیکن دو دن کی بارش نے جہاں گیہوں کی فسلوں پر پانی فیر دیا تو وہیں کسانوں کی دیکھتوں کو کافی بڑھا دیا ہے موسم کے بگڑتے مجاز کو لے کر کسانوں کے ماتے پر چندہ کی لکیرے ساپ دیکھی جا سکتے ہیں ساتھی کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ اچھی پیداوار کے لیے گیہوں کی بوائی پہلے کرنی ہوتے ہیں لیکن اب اس میں دیری ہو رہی ہے گیہوں کی بوائی دیری سے ہونے سے گیہوں کی پیداوار میں گراوٹ ہو جاتی ہے اس کو لے کر کسان کافی چندت ہے کسان دن رات بھگوان سے یہی پرارتنا کر رہے ہیں کہ موسم کا بیجاز اب صحیح رہے تاکہ انہوں نے خون پسینے سے جو فسل اگوائی ہے اس کی پیداوار بھی اچھی ہو اور اس کا اوچیت ملے بھی ان کسانوں کو مل جائے خبری امیٹک کے لیے کیسلک شرمہ کی رہی پاؤنٹ موسیقی 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 موسیقی